رمضان کا نام لے کر چنانو کی تاریخوں پر سوال کھڑے کر رہے ہیں تو وہیں دوسری اور ہمائیواتی جمہو کشمیر میں ویدان سبا چنانو نہیں ہونے کو لے کر سوال کھڑے کرتے ہوئے لگاتار ٹویٹ پر ٹویٹ کر رہی ہیں اس بھی جمہو کشمیر کے پور مکہ منتری فاروق عبداللہ نے پاکستان میں بھارتی سینہ کی اے سٹرائک پر سوال اٹھا دیئے فاروق عبداللہ نے والا کو ٹویٹ سرائک اور سرکار کا چنانوی سٹنٹ بتایا فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ چنانوی فائدے کے لیے ہو رہا ہے فاروق عبداللہ نے عارف لگایا کہ چنانوی فائدے کے لیے کی گئی اس سٹرائک میں ہم نے اپنا کروڑوں کی لاغت کا ویمان کھو دیا فاروق عبداللہ نے کہا کہ شکر ہے کہ وائیو سینہ کا پائلٹ پچ گیا اور پاکستان سے واپس آ گیا ہمیں یہ پارلیمنٹ پر پہلے ہی پتا تھا کہ کیونکہ باقی چیزوں میں فیل ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی جنگ کریں گے کشمیر میں جس سے کہ یہ ایک ایسا آوتار بن جائے گا کہ اس کے بجائے ہندوستان بچی نہیں سکتا ہندوستان تب بھی بچے گا یہ رہے یا نہ رہے ہم رہے یا نہ رہے ہندوستان چلتا رہے گا آگے بڑھتا رہے گا یہ جو غلط فہمیاں یہ پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط فہمیاں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں کچھ جگہ پہلے بھی کہتے تھے کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے آج بھی ہندوستان چل رہا ہے اس لئے یہ جو انہوں نے ایک ڈر کا محول ملک میں کھڑا کیا ہے کہ میرے بغیر کوئی بچا نہیں سکتا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھگوان نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے تو کیا یہ جو ایر سٹریکز تھی یہ خالی ملکہ الیکشن کے لیے کیا ہے صرف الیکشن کے لیے تھا ٹوٹل الیکشن کے لیے یہ سرجیکل سٹریک جو کی گئی تھی اسی کے لیے تھی کوئی مارا ہی نہیں وہاں پہ سوال ہی نہیں بلکہ ہمارا ہی جہاز گر گیا ہماری پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے اس جہاز کا نقصہ ہو گیا شکر کیجئے پائلٹ بچ گیا اور عزت سے واپس آ گیا سر جس طرح سے جمہو کشمیر کے جو اسیمبلی چناؤں ڈیو تھے انہیں نہیں کیا گیا آپ کیسے لیتے ہیں اس فیصلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط فیصلائن کا تھا اگر پارلیمنٹری الیکشن کے لیے ماحول ٹھیک ہے اور سارے فوجیں یہاں پہ تائنات کی گئی ہیں تو کیا بجا ہے اسیمبلی پول نہیں ہو سکتا جبکہ انہوں نے پنچاہت کا الیکشن کیا انہوں نے یہاں پہ ٹاؤن ایریا کمیٹیز کے الیکشن کیے انہوں نے جو ہے مونسپل الیکشن کیے جس کا نمبر اتنا زیادہ تھا کہ پوچھئے مت وہ یہ کر سکے کیونکہ پردار منطیر نے وہ ایک سخت قدم اٹھانے کے لیے کیا تھا کہ میں دکھاؤں گا کہ میں الیکشن کر سکتا ہوں آج کیا ہوا پردار منطری کو آج پردار منطری کیا گھبرا گئے کہ الیکشن نہیں کرا سکے دکسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ہی لوگ سبا سیٹ کے تین فیز میں الیکشن ہو رہے ہیں جیسے انہتناک میں جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن جو ہے چھتیز گھر میں الیکشن کر سکتا ہے جہاں ماؤس کا بڑا سبردست زور ہے اب آپ خود دیکھئے کہ سری نگر میں یہ جو انہتناک کا الیکشن جو ہے تین دفعہ کیا جا رہا ہے کتنے گھبرا گئے ہیں یہ اور پھر بھی کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے ان کو سنگل فیز میں الیکشن کرنا چاہیے تھا اگر ان میں دم تھا ان میں دم نہیں ہے چناؤ گوشنہ ہو چکی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کیسا سینیریو ہے دیش کا اور کیا آنے والے چناؤں میں کیا ہو سکتا ہے دیکھئے جب میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا تھا پچھے دنوں میں تو یہ خبر ہم لوگوں میں تھی کیونکہ موڈی صاحب فیل ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی چھوٹ ایسا حملہ دکھانے کے لیے پاکستانی کشمیر کے حصے پہ کریں گے جس سے کہ یہ لگے گا کہ موڈی ہی ایک طاقت رکھتا ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ ہمیں پتہ تھا موڈی صاحب نے یہ پتہ پھیک دیا موڈی صاحب نے یہ پتہ پہنے کے لیے پتہ پہنے کے لیے پتہ پہنے کے لیے موسیقی